السلام علیکہ یا مولا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نستعینہ و نصلی علی رسولہ الكریم و اہل بیتہ الاتیبین الانجبین الاتھرین المعصومین المظلومین بہم نتولا و من عادائہم نتبرو الاللہ اما بعد و قد قال الحاتف ہینا شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام تحدمت واللہ ارکان الہدہ ماہ عشق کے اس چھٹے جلسے میں جو امیر المؤمنین کی چہاردہ سا سالہ شہادت کے بین الاقوامی پیغامات کے انوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں جو آپ نے پیغام دنیا کے حکمرانوں کو دیا ہے اس میں کل تک کی بحث میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ حکومت حاکم کے لئے اور حاکم کے وزیروں کے لئے ایک امانت ہے نہ کہ کوئی لخمہ تر کہ وہ حکومت کی مسنت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لے اور حکومت کے کی مسنت پہ بیٹھنے کے بعد جو چاہے وہ کرے نہیں بلکہ یہ حکومت اس کے لئے خداوند عالم کی طرف سے امانت ہے ایک اہم درس اور ایک اہم پیغام جو آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی حکومت وہ چار سال جو آپ نے حکومت کے گزارے اس میں دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جمہوری نظام میں اور جمہوریت کی دنیا میں جس طریقے سے عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حاکم کی بات مانے اسی طریقے سے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے حاکم سے مطالبہ کرے اپنے جائز حقوق کو اپنے حاکم سے طلب کرے مطالبہ مطالبہ جب عوام کرے تو عوام کے مطالبے کو حاکم بغاوت سے تعبیر نہ کرے مطالبہ کرنے والے سے حاکم نفرت دل میں نہ بیٹھال لے بغض اپنے دل میں نہ رکھ لے کہ آج اس نے سب کے سامنے ہماری برائی کی ہے ہمیں برا بھلا کہا ہے مطالبے میں اب اس کو حق نہیں ملا ہے تو لہٰذا آج اگر یہ بولا ہے تو رات میں مطالبہ نے اس کو اٹھا لیا رات میں مطالبہ نے اسے قیدی بنا لیا نہیں بلکہ جہاں عوام کی ذمہ داری ہے کہ حاکم کی پیروی کرے وہیں عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حاکم سے اگر مطالبہ کرتی ہے تو حاکم اس مطالبے کا جواب دے پیار و محبت سے جواب دے اگر عوام کو غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کا جواب دے اگر عوام کا مطالبہ حق ہے اور حاکم میں کمیاں پائی جاتی ہیں تو حاکم ان کمیوں کو پوری کرنے کی کوشش کرے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی یہ چار ساڑھے چار سال کی حکومت میں اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جہاں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ عوام کی ذمہ داری ہے رہیت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے یا نہیں عوام کو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے حاکم اپنی سیاست مداری میں حاکم حکومت چلانے کے مرحلے میں عدالت سے کام لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے عوام مداری میں مداری میں حق حاصل ہے انسام کے ساتھ عوام اپنے حاکم سے مداری میں کہ اس زاویہ حیات میں انساف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور حاکم پر لازم ہے کہ عوام کے ان حقوق کا جواب دے اور ان کو صحیح سے جواب دے لہذا آپ دیکھیں امیر المومن علیہ السلام جب فرماتے ہیں امیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں نیجل بلاغہ میں فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں خدبہ نمبر دو سو سولہ میں آپ ملائزہ فرمائے وَلَا تَظُنُّو اپنی حکومت کے سلسل بیان فرمارہ یعنی اپنی عوام کے مختلف حصوں کو امیر المومنین مطالبے کی تربیت دے رہے ہیں یعنی اگر تم کو مطالبے میں مشکل ہے تو مطالبہ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہو تم اگر مطالبے کی روشت واقف نہیں ہو تم اگر مطالبے کا طریقہ نہیں جانتے ہو تو ہم بتاتے ہیں کیسے اپنے حاکم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کن چیزوں سے مطالبہ کیا جاتا ہے کس طریقے سے مطالبہ کیا جاتا ہے اپنے حق کو اپنے حاکم سے کیسے لیا جاتا ہے وَلَا تَدُنُّو بِي اسْتِسْقَالً فِي حَقٍ قِيلَ لِي وَلَلْتِمَاسَ اَذَامِ الْتِمَاسَ اَذَامٍ لِنَفْسِ دیکھو کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا میرے بارے میں کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا میرے بارے میں کہ مجھ سے اگر حق بیانی کی جائے تو مجھے گراں گزرے گا نا اگر مجھ سے کوئی آگے کہتا ہے حق بیان کرتا ہے تو مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی کبھی بھی یہ تصور نہ کرنا کبھی بھی یہ گمان نہ کرنا کہ کوئی اگر مجھ سے حق بیان کرتا ہے تو مجھے یہ سنگین میرے لیے مشکل ہوگی یہ بات مجھے گراں گزرے گی یہ بات اور نہ ہی یہ تصور کرنا کہ میں اپنی تعظیم اور شان بگھارنے کا طلبگار ہوں نہیں اور نہ ہی مجھے اپنی شان بگھارنے کا شوق ہے نہ ہی مجھے یہ شوق ہے کہ اوہ تم میری عظمت تم میری شان و شوقت حشم و قدم کہ خوف سے میرے قریب آنے سے خوف زدہ ہو نا ہرگز نہیں اگر کسی کو حق بولنے میں تکلیف ہوتی ہو اگر کسی کے لیے سخت ہے کہ اس کے سامنے حق بولا جائے یا کسی کے لیے مشکل ہے کہ اس کے سامنے عدل کو پیش کیا جائے اگر کسی کے لیے سخت ہے کہ وہ حق بیانی کو سنے حق بات کو سنے تو اس کے لیے گرا ہو یا عدالت و انصاب کی بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو اس کو ناپسند ہو اگر کسی کو حق سننا ناپسند ہو اگر کسی کے سامنے عدالت پیش کی جائے اور وہ چیبر جبی ہو جائے اس کے ناگ بہن سکڑ جائے اگر اس کا چہرہ اتر جائے اگر غصے سے اس کا چہرہ لال پیلا ہو جائے تو جو حق سننے میں اتنا کوتا نظر ہے جو عدالت کی باتیں سننے میں اتنا کوتا فکر اور تنگ نظر ہے تو وہ یقیناً ان دونوں پر عمل کرنے میں اور زیادہ مشکل میں گرفتار ہوگا عمیر المومن درز دے رہے ہیں مطالبے کا درز دے رہے ہیں کس کو درز دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو طریقہ نہیں معلوم ہے کیسے مطالبہ کرتے ہیں دیکھو میرے سامنے حق بیان کرو دیکھو میرے سامنے انصاف کی باتیں کرو کس کو انصاف نہیں ملا ہے مجھے بتاؤ کس کو حق نہیں ملا ہے مجھے بتاؤ اور بتاؤ گے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی دنیا کے حاکموں کو امیر المومنین کا یہ پیغام اس خدبے کے ذریعے خدبے کے اس حصے کے ذریعے کہ دیکھو اپنی عوام کو حق بولنے کی تربیت دو اپنی عوام کو انصاف کی باتیں کرنے کی عادت دلاؤ اور وہ تمہارے سامنے آگے صاف صاف حق بولے صاف صاف انصاف کی باتیں کرے تاکہ تمہاری کمیاتوں میں معلوم ہو تاکہ تم جو حکومت کی ذمہ داریوں میں پھنس کر کام کو عوام کی خدمت کو بھول رہے ہو یہ متعالمہ تمہیں مسلسل یاد دہانی کرائے کہ تم ان کی خدمت کے لیے ہو تمہیں خدمت کرنی ہے لہٰذا جس کے لیے عادل اور حق سننا مشکل ہوگا اس کے لیے عمل کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا فلا تکفو ان مقالت بحق دن دیکھو پس ذرا سبھی حق بیان کرنے میں حق بولنے میں تم پیش اپس نہ کرنا کسی بھی صورت میں تم حق بیان کرنے میں سوچنا نہیں کہ حق بیان کریں گے کہیں علی ناراض نہ ہو جائیں وَمَشْوِرَةٍ بِعَدْلٍ اور دیکھو عدل و انصاف کا مشورہ دینے میں تم کبھی بھی نہ سوچنا کہ اگر عدل کا مشورہ دیں گے تو علی ناراض ہو جائیں گے کیوں فَإِنِّي لَسْتُو فِي نَفْسٍ بِفَوْقٍ اَنْ اَنْ اُخْتِيَا اللَّهُ اَكْبَرْ کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو خطا اور غلطی سے اونچا نہیں سمجھتا اللہ ہو اکبر کیسی تربیت ہے وہ ذات جس کی ذات میں دشمن بھی خطا تلاش نہ کر سکا وہ ذات جس کے کردار پر دشمن بھی حل کیسی خراش نہیں لگا سکا پوری حکومت کے دور میں مگر وہ کہ جو ناسبی ہو مگر وہ کہ جس کے خون میں خرابی ہو مگر وہ کہ جو اہلِ بیتِ اتھار کا دشمن ہو وہ علیہ مرتضہ اپنی حکومت میں رہنے والی عوام کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے آپ کو خطا سے معفوق نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو خطا سے معفوق نہیں سمجھتا ہوں وَلَا آمَنُو ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اپنے افعال کو خطا کے خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں اللہ کیا لطافت ہے بیان کی کیا انداز ہے بیان کا آپ دیکھیں امیر المومنین اے کاش امیر المومنین کے زندگی کے ان اناثر کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہوتا تو آج دنیا کے کسی بدزبان کو یہ کہنے کی ضرورت اور جرت پیش نہ آتی کہ ہمیں علی کی ضرورت کون ہے دنیا میں جو حکمرانی کرنا جاتا ہے اور اسے علی کی ضرورت نہ جو بدنصیب ہے وہ علی سے دور اور جو علی سے دور ہے اس کا اٹھگانہ جہنم تو ہے ہی دنیا میں بدوقتی ہے دنیا میں وہ ایسا ظلیل و رسوہ ہوگا تاریخ ثابت کر چکی ہے تاریخ اپنے آپ کو دوراتی ہے جو امیر المومنین کی جسے ضرورت نہیں ہے دنیا میں بھی زلدت و رسوہ اس کا مقدر ہے میں اپنے آپ کو خطہ سے مافوق نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو غلطی نکالو آؤ مجھ میں خطہ نکالو میرے ایک عمل میں تم اگر غلطی نکال سکتے تو نکالو آؤ مرد مہدہ ہے آؤ تو آؤ میرے کام میں غلطی نکالو نہیں نکال سکتے میرے کام میں غلطی نہیں نکال سکتے ہاں میں اپنے آپ کو خطہ غلطی سے مافوق نہیں سمجھتا ہوں نہیں تصور کر سکتا ہوں اللہ ان یک فی اللہ اللہ ہے جو مجھے محفوظ رکھتا ہے اللہ ہے جو مجھے ہر برائیوں سے دور رکھے ہوئے ہے ما ہوا ام لک بہی من اس لیے کہ وہ مجھ پر مجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے فَإِنَّمَا أَنَا وَأَنْتُم عَبِيدٌ مَمْلُوكُون اللہ ایک خونسی ذات ہے اتنا بڑا حاکم آپ دیکھیں دنیا کے حکمران کو دیکھیں اپنے آپ کو ذرا سی چھوٹی سی حکومت مل جاتی ہے تو انسان اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے امیر المومن کہتے تم بھی اور ہم بھی ایک اللہ کے بندے ہیں ایک اللہ کے ہم بندے ہیں وَأَخْرَجَنَا مِمَّا كُنَّا ہم سب ایک رب کے ایک اللہ کے ایک مالک کے بدل لا رب بغیرہ اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ ہم میں اور ہماری عوام میں جس پر ہم حکومت کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ہم کو حاجب و دربان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کسی نگے بان کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے جو محافظ کی حفاظت کرنے والا ہے وہی خدا ہماری بھی حفاظت کرنے والا ہے وہی مالک ہماری بھی حفاظت کرنے والا ہے اگر حاکم اتنا قوی ہو کہ دشمن اس کے قریب دیانے سے درتا ہو تو وہ حاکم ہے جو اپنے قوم کی حفاظت کر سکتا ہے وہ حاکم ہے جو اپنی عوام کی حفاظت کر سکتا ہے امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم ہوں یا ہم ہوں ایک رب کے ایک مالک کے بندے ہیں لا رب بغیرہ اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے وہ ہماری جانوں پر وہ ہمارے نفوس پر وہ قدرت رکھتا ہے کہ ہم خود اپنے نفس پر اپنی جان پر وہ قدرت نہیں رکھتے اور اللہ نے ہمیں ان چیزوں سے نکال کے وہاں پہنچا دیا جس میں ہماری مسلحت تھی جس میں ہماری اچھائی تھی فَعَبْدَ لَنَا بَعْدَ غَلَالَتِ بِالْحُدَا پس اللہ نے عبدالن اللہ نے ہم کو بدل دیا اللہ دیکھیں امیر المومنین وہ تمام زمانے جاہلیت کو جس میں دنیا غرق تھی ڈوبی ہوئی تھی اس زمانے جاہلیت و گمراہی کو عمومی بیان کر رہے ہیں اللہ نے ہم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف تبدیل کر دیا وَعَاتَانَ الْبَصِيرَ بَعْدَ الْأَمَا اور اس نے نابینائی سے دل کی نابینائی سے دل کے اندھے پن سے ہمیں بصیرت عطا فرمائی کہ ہم پہچان سکیں کیا حق ہے کیا باطل ہے امیر المومنین جن کی ذات معصوم ہے امیر المومنین جو منسوس من اللہ ہیں جن کی ذات میں ذرہ برابر ذرہ برابر عیب دشمن بھی تلاش نہیں کر پایا وہ امیر المومنین مطالبے کا طریقہ بتا رہے ہیں آؤ عوام کو مطالبے حق دو وہ اپنے حق کو بیان کرے وہ تم سے انصاف چاہے اور دیکھو جب وہ تم سے انصاف چاہے جب اپنے حقوق کی طلب گار ہو عوام تو کبھی اس کو اپنا دشمن نہ سمجھ نہ کبھی اس کے اوپر باطل اور باغی ہونے کی تحمت نہ لگانا بلکہ اس عوام کو اپنی حکومت کا طرف دار سمجھ نہ اس عوام کو اپنی حکومت سے محبت کرنے والا سمجھ اس اس عوام کو اپنی حکومت کا عاشق سمجھ جو تمہاری غلطیوں کو بیان کر رہی ہے تاکہ تم صحیح ہو جاؤ ایسا نہیں ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہی صحیح ہے بلکہ عوام کے مطالبے کو سنو عوام کی فریاد کو سنو امیر المومنین کی چہار سا سالہ شہادت کا ایک اہم پیغام عوام کو مطالبے کا حق دو اور عوام جب مطالبہ کرے تو اس کو باغی نہ سمجھو اس کو دشمن نہ سمجھو بلکہ حکومت سے ملک سے وطن سے محبت کرنے والا سمجھو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا السلام علیکم یا امیر المومنین